اسلام علیکم اللہ سے مانگو وہ دے گا وہ دے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا سیلا چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے نیکی کرتے ہیں ان کے لئے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہوتا ہے انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں جواب آیا لا تکنا تو میں رحمت اللہ خدا کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا سیلا آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا رب دعائیں کبھی رد نہیں کرتا بس عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں رب آپ کے لئے بھی جل ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بیرا رب مجھے وہ دے گا جس کی بیری اقاد بھی نہیں دعا سے عطا تک کا درمیانی فاصلہ یقین کا ہے جس کا یقین رب پر جتنا زیادہ ہوگا اس کو قبولیت اتنی جلدی ملے گی اللہ بہتر کرے گا لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو تو ایمان رکھو اللہ اگر بہتر نہیں کرے گا تو بہترین کرے گا بے شک جب انسان ٹوٹ کر چکنا چھور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کچھیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پبدگار ایسے سمیرتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا بے شک اللہ عظیم مصور اللہ پاک کے فیصلوں پر یقین رکھو زندگی بہت آسان ہو جائے گی کسی کو زخم مت دینا خراشے زندہ رہتی ہیں زبان سے وار مت کرنا صدائیں زندہ رہتی ہیں بس ایک کردار ہے جو خشر میں جلوے دکھائے گا مسالی بن کے رہنا ہے مسالے زندہ رہتی ہیں خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو عقل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے کم عقل کہتا ہے کہ اس نے اپنا ماضی اور حال تباہ کر دیا عقل من کہتا ہے کہ ابھی مستقبل سلامت ہے دوستی کا بحرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دیل ہو خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو نفرتیں تو ویسے ہی اروج پر ہیں رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں خدا تو ریسک دلتا ہے کیڑوں کو پتر میں تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں ارچا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا تیرے مقدر میں جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے بس وہی رب فرماتا ہے کون ہاں ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے ہاں ناممکن